اب آپ بتائیں نا کہ اگر اتنے دن گزر گئے ہیں اور عمران ریاض جو ہے اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ وہ ہے کہاں پہ اور آئی جی اسلامباد بھی جو ہے وہ عدالت میں کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے باقی جنسیز بھی کہتی ہیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہے لیکن آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ ہاں یہ پتا ہے کہ وہ کئی افغانستان کے بارڈر کے آس پاس نظر آیا تھا اور اسی طرح جنرلس بھی وہ ہے جس کو پہلے بھی دو دفعہ گرفتار کیا گیا پھر تیسری دفعہ اس کو غائب کر دیا گیا اور بہت سے جنرلس جو ہے ان کے خلاف یہ غداری کے مقدمے دائر ہو رہے ہیں ایف آئی آرز ریجسٹر ہو رہی ہیں ابھی تک میں یہ نہیں پتا کہ عرشت شریف صاحب جو ہے ان کا جو مقدمہ ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے یعنی کہ آپ سوچیں کہ پاکستان میں ایک جنرلس جو ہے اس کو چھہید کر دیا گیا کینیا میں اور اس کی ماں جو ہے وہ ابھی تک یہ درخواستیں کر رہی ہے کہ میری ایف آئی آر درج کر لو تو اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی عمران ریاض جو ہے اس کی بیوی جو ہے وہ روتی پیٹتی پھر رہی ہے اپنے چار بچوں کے ساتھ کبھی کسی کے پاس جاتی ہے کبھی کسی کے پاس جاتی ہے یہ جو پچھلے تین چار مہینے میں ہوا ہے نا تو یہ اب آپ میری بات لکھ لیں کہ اگلے سال صورتحال بالکل مختلف ہوگی اور ورڈ پریس فلیٹرم انڈیکس میں پاکستان اب اوپر نہیں نیچے کی طرف جائے گا اس لیے ان کو چاہیے کہ پاکستان کے ایمیج کا خیال کریں اور یہ جو پاکستان میں ان ایناؤنس سینسرشپ لگائی ہوئی ہے یہ سینسرشپ جو ہے اس کو ختم کریں کسی بھی ملک میں کسی بھی جمہوری ملک میں سیاسی مخالفین کے خلاف سینسرشپ کا ہتھیار استعمال کر کے آپ کوئی سیاسی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ نے سیاسی مخالفین کو سیاسی مدان میں شکست دینی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ الیکشن کروائیں الیکشن کروائیں اس میں اپنے سیاسی مخالف کو شکست دیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سینسرشپ کے ذریعے میڈیا پر پبندیہ لگائیں اور میڈیا کچھ بولنا سکے اور آپ کہیں دیکھا پاکستان میں میڈیا کتنا آزاد ہے تو ٹھیک ہے آپ یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا بڑا آزاد ہے اور ہم دلی دل میں آپ کو صرف بڑا بھلائی کہیں گے اور کیا کر سکتے ہیں